ستر سال تقریباً گزر چکے ہیں تیہتر سال ہو رہے ہیں اس پوری کہانی کے دوران ایک کردار آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ کردار کیا تھا؟ کچھ لوگ تھے جنہوں نے آزادی میں بھی کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا آزادی کے وقت میں انگریزوں کے ساتھ وفاداریاں نباتے رہے انگریزوں کے پاس معافی نامیں لکھتے رہے لیکن ان کی پہلے دن سے خواہش تھی کہ اس ملک کو ہندو راستر بنایا جائے اس لیے کہ ہندو ازم کا یہ مرکز ہے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہندو ازم یا ہندو تواجی سے کہتے ہیں یہ کمزور نظریہ ہے اس کی اگر نظریاتی گفتگوز پر کی جائے اتنا جھول اس کے اندر نظر آئے گا کہ گاندی نے خود کہا ہے گاندی جی کا کہنا ہے کہ ہندو کی کوئی جامع تعریف کرنا یہ ناممکن ہے ہندو کس کو کہتے ہیں یہ کہنا ناممکن ہے جب ہندو کی تعریف تیشدہ نہیں ہو سکتی ہندو تواج کی تیشدہ تعریف نہیں ہو سکتی اور ہندو تواجیسا کوئی نظریہ اس عظیم ملک کے لیے مفید نظریہ ہو ہی نہیں سکتا وہ بات ہے ہی نہیں لیکن کچھ لوگ تھے آزادی میں کوئی کردار نہیں تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ ملک ہندو راستر بنے گرو گول والکر کی بات ہو ویر ساورکر کی بات ہو اور اسی نظریہ کو آگے بڑھاتے ہوئے گوٹ سے جس نے گاندی کو نشانہ بنایا تھا ان سب کی بات اگر کریں یا ان کے علاوہ دیگر مذہبی شخصیتیں جو ہندو تواجی رہی ہیں ان کی اگر بات کریں ان سب کی خواہش تھی کہ یہ ملک ہندو ملک بنا دیا جائے آزادی کے بعد جس وقت یہ نظریہ آیا ایسا نہیں کہ اب اٹھا ہے آزادی کے وقت یہ نظریہ ہندوستانی شہریوں کے سامنے آیا لیکن پورے ملک نے آزادی کے بعد ایک ساتھ مل کر اس نظریہ کو دھتگار دیا اس نظریہ کو نکار دیا اس نظریہ کو ناقابل عمل بتا دیا اس نظریہ کو اس ملک کے لیے خطرہ قرار دیا اور اسے کہا یہ تنگ ذہنیت کا محدود ذہن کا یہ نظریہ ہے اسے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ مان کر اسے دھتگار دیا گیا کیا ہوا ملک نے ہندو تواجی ہندو تواجی کو ٹھکرا کر سیکولرزم کی راہ جب اپنائی تو اب اسی نظریہ والوں نے ایک دوسری چال چلی اور وہ چال کیا ہے وہ چال یہ ہے کہ ان لوگوں نے پوری طریقے سے جب یہ دیکھا کہ ہم اپنے بل پہ لا نہیں سکتے تو طریقہ یہ اپنایا کہ ہم اسی الیکشن کے ذریعے اسی جمہوری راستے سے سب سے پہلے اقتدار پہ قبضہ کریں گے اور جسے ہم اپنے مطالبے سے نہ منوا سکے اقتدار پہ قبضے کے بعد اسے ہم نافذ کریں گے اور اس فکر پرستبر ستر سال سے زیادہ کام ہوا اور اگر اس فکر کی ابتدا کی بات کریں دو ہزار پچیس کے اندر سو سال ان کو مکمل ہونے جا رہے ہیں جب یہ لوگ اپنی اس نظریاتی یوں کہیے کہ صدی کا صد سالہ جشن منانا چاہتے ہیں اور اس صد سالہ جشن سے پہلے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے جو مقصد وہ پہلے اپنی کسرت یا اپنی تعداد کے بنیاد پر نہیں حاصل کر سکے تھے آج جمہوری طریقے سے حکومت کے اندر اقتدار پہ آکے اور پھر حکومتی اداروں کو استعمال کر کے ہندو راستر میں تبدیل کر سکیں اس سطح پر اصل میں کام ہو رہا ہے یہ بنیادی بات ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے اور جب تک یہ بیک گیرونٹ جب تک یہ خلفیہ ہمارے اپنے لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا ہم اور آپ اس حکومت کے طرف سے ہونے والے اقدامات کو نہیں سمجھ پائیں گے اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان کو نہیں سمجھ پائیں گے اور وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں چبانے کے اور یہ وہی دکھانے والے دانت دکھا دکھا کر لوگوں کے اندر راستر وادی بننے کے نام پر دیش بھکتی کے نام پر دیش کی محبت کے نام پر دکھانے والے دانت دکھاتے رہیں گے لیکن اس کے پیچھے سے اس ملک کو تباہ کرنے والے ہندو توادی نظریہ کے فروغ اور اس کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے وہ قانون بناتے جائے گے آج ہم جس صورتحال کے سامنا کر رہے ہیں وہ یہی صورتحال ہے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خوشنقصان کرنے کی بات ہو رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں سے انتقام لینے کی بات کی جارہی ہے یاد رکھو مسلمانوں سے انتقام کی بات ہے لیکن وہ بڑی مہدور ہے اصل چیز ہے یہ پوری فکر اس کے پیچھے کہ برہمن ذہنیت نے ہمیشہ یہی چیز پسند کی ہے کہ سماج میں خود کی بردری اور سماج کے لوگوں کو بانٹ کر ان کے اندر درجہ بندی پیدا کر کے لوگوں کو اپنے قدموں تلے دلہ دبا کر اس برہمن ذہنیت کو جو تسکیر ملتی ہے اسی انہی خطور پر یہ ملک کی آئندہ کی تصویر بنانا چاہتا ہے یہ وہ ذہن ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہئے بھائیوں یہ جب صورتحال ہے تو ان حالات میں اور اس پسمنظر میں ہم اور آپ کی یہ ضرورت یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بدلتے حالات اور آتے جاتے نئے قوانون قوانین پر گہری نظر رکھیں وہ دیکھیں جو وہ نہیں دکھانا چاہتے وہ سمجھیں جو وہ سمجھانا نہیں چاہتے آپ اس سے آگے دیکھیں جہاں تک وہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں آپ جب تک ان حالات تو نہیں سمجھیں گے ان قوانین کا اس ملک پر کیا اثر ہوگا میں مسلمان کسی بات نہیں کر رہا اس ملک پر کیا اثر ہوگا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا اور آپ کو بتاؤں آج یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس دیش کی خوش بختی ہے خوش نصیبی ہے کہ یہاں کے غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد خود یہ جانتی ہے کہ مذہب کے نام پر ہندو دوادی یا منو وادی جو سوچ ہے وہ خود ہندوئزم کے درجمان نہیں ہے یہ برہمن زہنیت کی ایجاد ہے اسی لئے اس ملک کا پڑھا لکھا ہندو بھی اس سوچ کے خلاف آج شڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیکولرزم کے بات کرنے والے سیکولرزم کی محبت سے پڑھ کر ان کے نظر میں اس بات کا پورا پوری طریقے سے اندازہ ہے ان کو کہ یہ منو وادی ذہن یہ ہندو وادی ذہن یہ ہندوئزم کا بھی ذہن نہیں ہے یہ مخصوص قومیت کا ذہن ہے جو برہمن وادی ذہن ہے اسی لئے یہاں کے بہت سارے انصاف پسم غیر مسلم بھی آج شڑکوں پہ نظر آتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کی ہم حفاظت کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں